ایک ویدہ سے پرولانگ بیرزگاری اسی سے غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے ٹیکسوں کا بوجھ بھی پڑا ہے انہی لوگوں پہ غریب پروٹیکٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹرڈکشن میں کہا تھا غریب ایفورڈ نہیں کر سکتا جس کے پاس نوکل نہ ہو لمبے لمبے مدر تو نوکل ہو اور اس پہ آپ انڈاریکٹ ٹیکسز لگا کے ریونیو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آشور ہو گا نوکلہ مکتا ہے یہ بتائیں کہ یہ تشیوز ہیں وہ میں فگرز میں زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو کہ جی اگلے سال ہمیں انیس بلین ڈالرز چاہیے ہیں ہمارے گردشی کرزے جو ان سے ہیں وہ چار سو اور اب ٹاپ گیا ہے ہماری کوپریشن سال کا پان سو اور اب کے گھاٹے کر رہی ہیں کرزے ان کے ساڑے چھے سو سات سو اور اب ہو گئے ہیں عام آدمی دو تین چیزیں پوچھتا ہے عام آدمی کہتا ہے یہ بتائیں کہ اس وقت نوکری کریٹ کیسے ہوگی اس وقت مہنگائی کم کیسے ہوگی اس وقت مجھے سستی بجلی کیسے مل سکے گی جو دو تین بیسک چیزیں ہیں کیا یہ ہو پائے گا اگر ہو پائے گا تو کیا کیا اس وقت ہو کیونکہ فنانس منسل آپ کے استحابے وہ بھاگ گئے میں لندن میں بیٹھے میں وہ جالی بیمار ہوئے میں آپ کا جو سا سٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کے اوپر سینٹرز نے مقدمہ کیا ہوئے تیس سینٹرز نے مقدمہ کیا ہوئے کہ غلط اپوائنمنٹ ہے جو آپ کے نیشنل بینک کا پریزنٹ ہے صدر صاحب ہیں وہ آپ کے ای سی ال پہ ہیں وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں ہیں وہ وعدہ ماہ گواہ بنے ہوئے ہیں یہ جو فنانسل سارا سٹ اپ ہے ماشاءاللہ اس پہ تو یہ حال ہے تو یہ چیزیں کس طرح ہوں گی اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے وزیر آزم ہیں وہ اپنے آپ کو خود وزیر آزم نہیں سمجھتے وہ کوئی فیصلہ لینے کو تیاری ہے اب یہ بتائیں پھر اب یہ نوکری ہیں یہ وہ عام آدمی کے مسئلہ کیا کیا حال ہے دیکھیں عام آدمی کو نوکری اس کی نوکری تو بھی ایک بڑا مسئلہ لیکن جن کے پاس نوکریوں ہیں بھی ان کی اوپر اس وقت جو ٹیکس کا بوجھ ہے یہ ہماری تاریخ میں اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا یہ یاد رکھیے کہ اس پچھلے تین سالوں میں اس حکومت نے جو ٹیکس سے آمدن ہوتی ہے حکومت کی اس کو دگنا کیا مگر انہوں نے جو ٹیکس دینے والوں کی جو تعداد ہے وہ نہیں بڑھے گی یعنی کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور نچوڑے جا رہے ہیں اب غریب آدمی جو ہے اس کی تو مہینے کے خیر میں تنخواہ نہیں بچتی وہ تو جو لگاتا ہے سب کچھ لگا لیتا ہے اور ہر چیز کی اوپر ستارہ فیصد جی ایس ٹی سیلز ٹیکس ہے تو اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ ستارہ فیصد ٹیکس بھر رہا ہے یہ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے اب اس کو نوکری کیسے ملے گی نوکری تب ملے گی جب ملک میں سرمایہ کاری ہو سرمایہ کاری یعنی کہ لوگ نیا پیسہ لگائیں فیکٹریان لگائیں کچھ کریں جو فیکٹریان ہیں پاکستان کی جو منفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ پچھلے چار پانچ سالوں سے چھوٹی ہوتی جاری ہے انویسمنٹ کا سرمایہ کاری کی جو شرعہ ہے جو سرمایہ کاری ہے دیکھیں نا اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے جناب ان اہل لوگوں سے یہ جو ذمہ داری ہے نا یہ علاق کرنی ہوگی یہ لوگ اصلاح کی طرف نہیں آ رہے اور نہ ہی یہ ابھی تک مان رہے ہیں یہ ابھی تک اس بات سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ تو جو اپنی معیشت کی جو غلطیاں ہیں اس کو غلطی سمجھتے نہیں بجلی کے آپ نے بات کی بجلی کی جو اس وقت ریٹ ہے پاکستان میں وہ بڑے سغیر میں سب زیادہ ہے اور یہ اب اور بڑے گی اس لئے کہ انہوں نے ایسے ٹھیکیں دیئے ہیں پتہ نہیں اس میں ابھی ظاہر تو نہیں ہے لیکن اس وہ کن وجوہات سے ایسے بجلی بنانے کے ٹھیکیں دیئے ہیں ایسے کمپنیوں کو کہ وہ بجلی کی جو ریٹ ہے یہ اور بڑے لکا اگر تیل ہے ڈیزل دیکھیں ڈیزل ایک ایسے چیز ہے جس کی اوپر تمام غریبوں کا نسار ہوتا ہے اگر فارمر ہے تو وہ پمپ چلاتا ہے ٹریکٹر چلاتا ہے اگر وہ شہر میں رہتا ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اگر آپ دیکھیں اپنے کے جنریٹر چھوٹا چلانا ہے بزنس کیلئے وہ بھی ڈیزل پر ڈیزل کی اوپر اس وقت پچاس سے اوپر ٹیکسز فیصد سے زیادہ اوپر ٹیکسز ہیں تو جب دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ڈار صاحب اور اس حکومت نے ٹیکس بڑھا دیے وہ بھی اٹھا لیا انہوں نے ہر طریقے سے غریب کو جکڑ دیا لیکن آپ کہیں گے ووٹ تو پڑھ رہا ہے ان کو ووٹ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ایک مخصوص لوگوں کی اوپر تمام پیسہ جو حکومت کا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے یہ ٹیکوں میں خود پیسے بنا رہے ہیں ٹھیکے ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے اپنے ہیں اور صرف ان جگہوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے جہاں پر ان کا ووٹر ہے باقی پاکستان جو ہے انیس اٹھارہ انیس کروڑ میں سے یا اب تو بیس کروڑ وہ سب پیچھے رہ گئے دورٹر سلمان شاہ انہوں سے ڈورٹر سلمان ایک چیز بتائیں ہم باہر جاتے ہیں چھوٹے دھابے سے لے کے ہوتل پہ دیکھیں بھری بھی ہیں جگہ آپ ڈیٹا نکالتے ہیں موٹ سائکلیں پچھلے سال سے زیادہ بکی ہیں گاڑییں پچھلے سال سے زیادہ بک رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں پراپٹی کی قیمت چڑھ رہی ہے ڈسپوزبل انکم لگتا ہے بہت ہے لوگوں کے پاس اور اس طرح جس طرح انڈیا میں کئی اور آپ کو غربت آن سٹریٹس نظر آتی یہاں پر اس طرح نہیں لگتا تو اگر معیشت اتنی بری حالت میں ہے تو پھر یہ دوسری پیرلیم اگر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ریمیٹنس ایکانومی بن چکی ہے اور خاصی حد تک یہ جو آپ کو کچھ نظر آتی ہیں یہ شہروں میں پرٹیکلرلی جو ریسٹورنٹس وغیرہ میں یہ بہت ایک چھوٹا سلائس ہے آف تی اوورال ایکانومی اور اس کے بیسز کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ملک کسی طرح چل رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ سٹنٹڈ بچے جو ہیں وہ شاید پاکستان میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ڈریکٹ غربت کی وجہ سے ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سب سے زیادہ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں وہ بھی سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں ہیلتھ کے ایشیوز کے اوپر آپ دیکھ لیں پاکستان کے ہیلتھ کے ایشیوز جو ہیں بے شمار ہیں سو آئی ڈونٹ تنگ کہ ہم ایک ریسٹورنٹس کی بیسز کے اوپر اس کنکلوجن پہ پہنچ جائیں کہ پاکستان بہت بہترین چال رہا ہے یہ ایشیوز جو ڈاکٹر اشفاق نے اور ڈاکٹر زبیر نے ریس کی ہیں یہ فنڈمنٹل ایشیوز ہیں پاکستان کی اکنومک منیجمنٹ کے دیکھیں ایک بہت بڑا ملک ہے چھٹی سب سے بڑی عبادی ہے اکیس کروڑ اب ہم ہو گئے ہیں اس میں نوجوان جو ہیں وہ تقریباً پچیس سال سے کم ساٹھ فیصد ہیں یعنی کہ پورے جرمنی کی پاپولیشن سے زیادہ جو نوجوان ہیں پاکستان میں 120 ملین کے قریب ان کے لیے آپ کو 2 سے 3 ملین جابز روزگار کے موقع ہر سال آپ نے پیدا کرنے ہیں اب کل ہی ورلڈ بینک کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگز آئی ہیں جس میں ہم 147 ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 2006 میں we were at 60 position so 60 position سے ہم 147 position پہ آگئے ہیں دوسری طرف انڈیا جو ہے 2006 میں ہم ساٹھ فی position پہ تھے اور دس سالوں کے اندر ہم 147 میں پہ آگئے ہیں جی 147 پہ آگئے ہیں اور اسی طرح ہماری انڈیا کو اگر آپ دیکھیں کیونکہ یہ جو نیکسس ہمارا economy کا اور security سے بن رہا ہے تو انڈیا میں وہ 2006 میں 116 پہ تھے اب وہ 100 پہ آگئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ورلڈ بینک نے ابھی یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے بڑی تیزی سے یہ middle income country بنے گا اور یہ reforms agenda کر رہے ہیں پاکستان میں بار بار IMF کی مینج ایکٹر آئی اس نے کہا کہ آپ نے پروگرام تو کر لیا لیکن reforms کوئی نہیں کیے اور اب آپ کو reforms کرنے پڑیں گے اور کون سے reforms اس نے کہا بجلی کے reforms کریں ease of doing business کے reforms کریں tax کے reform کریں investment climate کو بہتر کریں تو پھر کیا کیا اگر IMF کا پروگرام ہم نے اتنا سخت پروگرام دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے reforms ہی کچھ نہیں کیے سو اس گورنمنٹ نے reforms میں واقعی کچھ نہیں کیا اور اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر aspect of governance میں وہ چیز سامنے آ رہی ہے اور corruption جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ہمارا political system جو ہے وہ corruption سے deal ہی نہیں کر پا رہا ایک عجیب سا سیناریو ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک institutional clash کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ corruption کے charges جو پینما کی وجہ سے آئے ہیں وہ بیچ میں سے نکل جائیں سو ای تینک کہ یہ ایکنومک management جو ہے یہ اوورال پاکستان کی governance کے ساتھ بہت directly connected ہے اور جو زبیر نے کہا ہے کہ there is absolutely no merit in appointments اور جب تک آپ merit کو number one نہیں کریں گے from economic decision making to engineering doctors teachers ہر جگہ پہ ہم نے دو number کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی economy جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ یہ بہت سی اب projections آ رہی ہیں کہ اگر یہی economic growth رہی اسی طرح پاکستان کی اور اسی طرح economic growth انڈیا کی رہے گی تو 2050 میں انڈیا کی economy پاکستان سے چالیس گناہ بڑی ہوگی اور آپ imagine کریں آج ان کی economy ہمارے سے صرف سات گناہ بڑی ہے اور 2050 میں اگر وہ چالیس گناہ بڑی ہوگی تو پاکستان کی security کے بارے میں آپ کو خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایک average پاکستانی ہندوستانی کے مقابلے میں پانچ گناہ غریب ہوگا اور وہ ان سے پانچ گناہ امیر ہوں گے سو یہ situation جو ہے یہ بہت ہی alarming ہے اور یہ address اس کو صرف leadership کر سکتی ہے پاکستان کی جو economic vision اور future کا آپ دیکھتے ہیں اس کو بڑی آپ کو visionary leadership چاہیے جو آپ کو ایک long term high growth path کے اوپر چڑھائے اور ensure کرے کہ وہ ادارے بھی صحیح کریں policies بھی صحیح کریں اور پاکستان economic growth کی طرف جائے پاکستان کام سو جی دوسرح یہ بڑی alarming ہمیں تو ہمیں ایسے بھی انڈیا سینٹرک ہیں ہمیں تو ایسے انڈیا کی بات ہو تو دل دہل تھا خاص طرف جس پولیٹیکل اب تینشن بھی سب کچھ ہے سو وی سی اس تینگ جنہوں نے بات پوائنٹ کی جس ہمارا یوت بلج ہے ہمارے ملک میں کیا سو بی ڈونٹ سی اینی یوت سپیسفک پولیسیز پر سے یا ایکنومک دیزائن نہیں ہوئی بھی کیا یہ ایکنی بیگر سٹرکچر فلوز ہے دیکھیں میرٹ والی بات چھوڑ دیں وہ تو بچیوں نکلتے ہیں ہم نے کیا کیا پرگرام شروع کیا پڑھ حلیقہ پنجاب وہ کیا اسکول دانش اسکول فلان اسکول بات اتنے ہم کرتے ہیں حکومت پاکستان کی اپنی سٹیٹسز دیکھیں کہ پنجاب میں جاہل بڑھ گئی ہے پنجاب میں بڑھ گراس انرولمنٹ بچے اسکول جا رہے ہیں اس میں کمی ہو گئی ہے تو یہ کدھر جا رہے ہیں سب بچے جب بچے اسکول میں نہیں جائیں گے وہ کیا کریں گے وہ جاہل بنے گا نا پھر ملکوں میں ایک ٹیکنیکل ٹریننگ کا ایک بھوم نہیں آنا چاہیے ہم کلرک کیوں پروڈیوز کرتے ہیں آپ نے سکھ بات کی جگین مانے میرے پاس ایسے سے بچے آتے تھے ملازمتوں کے لیے جب میں ان کی ڈگریز دیکھتا تھا تو اتنی لمبی ڈگریز اور دل تہلتا تھا کہ میں اس کو انٹرویو کیسے کروں لیکن جب وہ بات شروع کرتا تھا تو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا یہ ہمارا اوور ایجوکیشن سسٹم ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن 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 ہے لیکن اسی لیے تو بہت سارے ہم نے بنائے گئے تھے دوہزار پانچ دوہزار چھے میں اور اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شاکر رزیز صاحب گئے ملیشیا کے دورے پہ تو مہاتر سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ جی آپ اسنی ملک آپ کے ہاں سے لوگ آ رہے ہیں تو کچھ پاکستانیوں کو ہمارے اپنی نوکری دیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں ساٹھ ہزار مجھے مالی چاہیے ہم آپ سب سے لے لیتے ہم بڑے خوش ہوئے ساٹھ مالی اتنے لوگ کے نوکری مل جائیں گی لیکن انہوں نے کہا اگر وہ سیڈیفائیڈ ہونے چاہیے نوکری ہر کوئی کہے کہ ہم مالی نگر نہیں بلکل واپس آئے تو ہم نے پوچھا کہ کون ہے اس ملک میں یہ کہاں سے سیڈیفائیڈ مالی نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں تو یہ پھر یہ تیفٹا اور نیفٹا جو بنا اس لیے ہم نے بنائے گیا تھا کہ یہ سب یہ کریں گے وہاں دبائی میں اس وقت یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر یہ جو بیل بوائی ہوتے ہیں ہم ہوتل جو ہوتل میں تو ہمارے آپ دیکھیں کے پی کے میں جو اس نیفٹر کر لیا ہے آگے نہیں پڑھ سکا ہے آپ اس کو یہ قسم کی ٹریننگ